السلام علیکم ورحمت اللہ جس طرح تمام بارہ مہینوں کے اندر رمضان کو فضلت حاصل ہے اسی طرح بیسے تو رمضان کا پورا ایک ایک لمحہ اس کا ایک ایک دن بہت قیمتی ہے لیکن اس کے جو آخری اشرا ہوتا ہے اس کو پورے رمضان کے اوپر ایک خصوصی فضلت حاصل ہے یہ گویا پورے رمضان کا اتر ہے پورے رمضان کا یہ آخری جو اشرا ہوتا ہے یہ ایک نچوڑ ہے آپ دیکھیں یہی وجہی کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں آخری جو دس دن آتے تھے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کیا کرتے تھے ایک حدیث کا مقموم ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری اشرا آتا تو اپنی کمر کس لے تھے اور راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور عبادت کرتے تھے آپ دیکھیں کہ یہ جو حدیث کے الفاظہ ہیں یعنی پورے رمضان کا انتظار اللہ کا نبی کرتے تھے اس کے لئے دعائیں کرتے تھے پہلے ہی سے اس کا تیاری کر لیتے تھے لیکن اسپیشلی جو آخری اشرا آتا تھا اس کے لئے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص احتمام کیا کرتے تھے آپ دیکھیں کہ آخری اشرا میں جن چیزوں کی وجہ سے اس کو فضیلت حاصل ہے اس میں ایک بڑا نقطہ ہے لائلت القدر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی ہم جان نہیں سکتے اس کی اہمیت اس کی فضیلت اس کی امپورٹنس اس کی جو لیمٹ ہے اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے ہماری اقل جو محدود ہے وہ اس کے اندازہ نہیں لگا سکتی کہ لائلت القدر کتنی اہم ہے لیکن اللہ تعالیٰ تم وہ سمجھنے کے لئے ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ خیر من الفی شہر کہ تم سمجھ جاؤ تم سمجھ تو نہیں سکتے لیکن سمجھنے کے لئے تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ ہزاروں مہینوں سے افضل ہے تو دوستو اور محضر سامین تو ہم رمضان میں جو کچھ ہم نے یہ بات آتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں لیکن آخری اشرا کے لئے ہم نے خود کو بھرپور تیار کر لینا چاہیے تو کیا کیا کام ہم اس میں کر سکتے ہیں کیا کیا ہم نے کرنا چاہیے تو وہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ آخری اشرا کے لئے ہم خصوصی طور پر نیت اور ارادہ کریں کہ ہم اس کو بھرپور انداز میں اس کے اندر عبادت کریں گے دیکھیں جس کام کے لئے نیت کی جاتی ہے ارادہ کیا جاتا ہے کچھ عزائم باندے جاتے ہیں پلاننگ کی جاتی ہے تو وہ کام اچھا انداز میں انجام دیا جا سکتا ہے ویسے ہی ہم اس کو لے لیں گے جیسے رمضان آیا تھا اور ہم نے اس کو جیسے تیسا گزار لیا آخری اشرا بھی آئے گا تاکراتی بھی آئے گی ویسے ہم اس کو گزار دیں گے نیت ارادہ ازائم اگر ہم کرتے ہیں پلاننگ ہم کرتے ہیں تو یہ ہمارا آخر اشرا ہے اس کو ہم بہتر انداز میں گزار سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ ہم اپنی مصرفیت کو کم سے کم کر لیں آپ چاہے جوب کرتے ہو چاہے آپ بزنس کرتے ہو کچھ اور بھی کام آپ کرتے ہو تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس اشرا کے اندر فری رکھیں چھوٹیاں اگر لینا ہے چھوٹیاں اگر آپ لے سکتے ہیں تو اس اشرا کے لیے آپ چھوٹیاں لے لیں اور دیگر جو مصرفیات ہیں آپ کی خریدی آپ کو کرنی ہے کچھ گھروں کی صاف صفائی کرنی ہے تو اس سے بھی اپنا آپ کو فارق کر لیں یہ لنکھ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آخری اشرا میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند کس لیا کرتے تھے اپنے آپ کو تمام مصرفیات سے فارق کر لیا کرتے تھے لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اسی اشرا کے اندر ہمارے گھروں کی صفائی ہوتی ہے برتونوں کی صفائی ہوتی ہے خریدی ہوتی ہے اور دیگر تمام چیزیں ہم اسی اشرا میں کرتے ہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے اس تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ موبائل جو ایک ون آف دی میجر ایک ہمارا ذریعہ ہے ہمارے وقت کو ویسٹ کرنے کا تو اس سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں جتنی ایپس ہیں سوشل میڈیا ایپس ان کو انسٹال آپ کر لیں نوٹیفیکشن کو آپ بند کر لیں اور جتنا پوسٹیبل ہو سکتا ہے آپ کوشش کریں کہ موبائل سے آپ دور رہیں چوتھا پوائنٹ یہ ہے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ تاک رات رات میں گیارہ بجے سے شروع نہیں ہوتی ہے کہ آپ اتمنان سے آپ تراوی وغیرہ پڑھ کے گھوم پھریں گے آپ چائے پییں گے کھائیں گے پییں گے اور گیارہ بجے کسی پروگرام میں آپ شریک ہو گئے ہیں اور آپ نے تاک رات کا حق ادا کر دیا عبادتوں کا حق آپ نے ادا کر دیا رات جو شروع ہوتی ہے وہ مغرب سے شروع ہو جاتی ہے اگر آپ مغرب سے لے کر گیارہ بجے تک بارہ بجے تک ایسے ہی ٹائم پاس کرتا ہے تو اتنے جو قیمتی لمحات ہے اس رات کے اس پوری رات کو ہزاروں مہنوں سے افضل بتا دیا گیا ہے یعنی پوری رات ہزاروں مہنوں سے جب افضل ہے تو اس کا ایک ایک منٹ اس کا ایک ایک گھنٹہ ہزاروں گھنٹوں سے اور ہزاروں منٹوں سے زیادہ کے برابر یہ فضلت رکھتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ مغربی سے اپنے آپ کو عبادتوں کے اندر مصروف کر لیں پانچ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اسپیشلی بیٹھ کر ذکر اور اسکار کرنا استغفار کرنا دعائیں کرنا یہ تو ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پوری رات میں چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے بات چیت کرتے وہ اللہ کا ذکر کریں سبحان اللہ کے ہے الحمدللہ کے ہے دیگر جو مسنون اسکار ہے جس کے بہت زیادہ فضیلتیں آئیں ہیں ان کا چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتی بھی آپ احتمام کریں استغفر اللہ استغفر اللہ سے اپنے زبانوں کو تر رکھیں اور ایک اہم بات کہ غیر مسنون اسکار جس کی کوئی دلیل حدیثوں میں نہیں ہے کوئی جس کا کوئی روایت نہیں ہے نہ حدیث میں نہ قرآن میں ایسے سے اپنے آپ کو بچائیں اتنا پڑھ لو تو ایسا ہو جائے گا اتنی نمازیں پڑھ لوگے تو یہ ملے گا جو مستند ہے وہ معلوم کریں باقی دولماء اکرام گذریے اور ان کا یہ احتمام کریں چھٹی بہت ایمپورٹنٹ بات کہ دیکھیں اس رات میں ہم ان کو کرنا کیا ہے تو دو چیزیں معلوم جو ہوتی بہت کلیر کٹ اس میں یہ ہے کہ صدعہ آئیشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہے کہ میں اگر شب قدر مجھے حاصل ہو جائے تو میں کیا کروں تو اللہ کا نبی نے ایک دعا سکھ لائی بہت ہی جامع دعا ہے وہ ہے کہ اے اللہ تم معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف کر دیں اس دعا کو ہم یاد کر لیں اور بار بار اس پوری رات میں پوری پانچ تاک راتوں میں اس کو پڑھنے کا اور پورے جذبات کے ساتھ ان جذبات کے ساتھ کہ باقی دہ کوئی چیز ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے باقی دہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں تو اس اس ایموشنز کے ساتھ اور اس قیفیت کے ساتھ اس دعا کو پڑھنے کا محتمام کریں ساتوہ پانچ یہ ہے دوستو کہ قرآن نے اس رات کو افضل بنایا ہے تو خصوص ہوئی اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق اس رات میں ہم جوڑیں سرطری تلاوت کر لینا دو پارے چار پارے یہ نہیں ہے آپ یہ کریں کہ آپ اتمران سے یہ پورے ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھیں اس کے مانا اور مفہوم کو جاننے کی کوشش کریں کوئی تفسیر آپ پڑھ لیں اور آپ جانتے ہیں ایک عالم دن کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا سب سے بہترین وقت نماز ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ نمازوں کے اندر لمبی لمبی سورتوں کی تلاوت آپ کریں ہے نا اس کے علاوہ آپ دیکھ کر بھی قرآن نمازوں کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں آٹھوں پانڈ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے اس رات کے اندر قیام کیا یعنی نماز پڑھی تو اس کے اگلے تمام پچھلے تمام گناہ ماف کر دی جائیں گے تو قیام ہم کریں قیام ہمارا روایتی قیام نہ ہو بلکہ یہ قیام اسپیشلی اس کے اندر کچھ خاص احتمام ہم کریں اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ٹھیر ٹھیر کر جو ہے رکوع اور سجدے کریں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجد میں قیام کرتے تو لمبی لمبی آپ رکعتیں پڑھتے لمبی لمبی صورتوں کا احتمام کرتے لمبی صورتیں اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو ایک کی رکعت میں کئی سارے چھوٹی صورتوں کی تلاوت آپ کر سکتے ہیں جو دعائیں ہیں ان دعاؤں پر اعتمران کے ساتھ یعنی صورت فاتح اور تلاوت کرم جتنا وقت آپ کا لگتا اتنی دیر تک آپ رکوع کرتے تھے اتنی دیر تک آپ پھر سجدے کرتے تھے ایسے نمازیں بھی ہم پڑھیں آپ دیکھئے سجدوں میں جا کر اللہ سے دعائیں مانگیں اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے تو وہ سجدے سے مراد نماز کا سجدہ ہوتا ہے تو ہم نماز کا راست بہت ہی امپورٹنٹ ہدایت یہ ہے میرے دوستوں کہ دیکھئے بزرگ یہ کہتے ہیں بڑے جو اللہ والے لوگ کہتے ہیں کہ دن میں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم رات کی عبادتوں سے محروم کر دی جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا گناہ دن میں ہم سے نہ ہو کوئی چگلی غیبت کوئی بدنظری کوئی اور گناہ وہ ہم سے نہ ہو وہ انہا راتوں کی عبادتوں کا اور لطف سے محروم ہو جائے گے جزاک اللہ شکریہ